فیصلہ باد کی بات کرتے ہیں فیصلہ باد میں بھی بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے آٹھ سے دس کھنٹے کی بجلی کی بندج سے شہری بل بل آؤٹ ہے بتا رہے ہیں شراز پٹ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح فیصلہ باد میں بھی ریجنل کنٹرل سینٹر کی جانب سے جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے یعنی زائد لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے فیصلہ باد کے تقریباً تمام علاقوں میں ریجن بھر سمیت آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ دہی علاقوں میں بارہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جاری ہے اور شہریوں کے معاملات زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہے گئے ہیں جبکہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ سکولوں میں بجلی بج ہے تین سے چار گھنٹے مسلسل بند رہتی ہے فیسکو حکام سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے بات کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ دو سے تین روز کے اندر اس کے اوپر قابو پالیا جائے گا تاہم فیسکو حکام نے اور وابڈہ حکام نے جو ہے وہ عوام سے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے کیونکہ موسم غیر متوقع طور پر گرم ہے ابھی بھی اکتوبر میں بھی یہی وجہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ دو سے تین روز کے اندر غیر انانیا لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پالیا جائے گا